موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد جوئے توسی وید پیو ساڑا یوٹیو چینل تو ناظرین آج ہم جو اس وقت مجود ہیں حضرت دربار علیہ بابا چنگی والی سرکار پر یہ جو دربار ہے یہ مجود ہے جنہاں سون سکے سر نشہرہ کے ذلہ کے اندر سونس کے سر وادی میں تو ناظرین چلتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اس کا وزٹ پر کروائیں گے اور سارساتھ آپ کو علاقے بھی انجوائے کروائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پہلے کی طرح پسند آئے گی اگر پسند آئے گی تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ زور کیجئے تو آؤ ناظرین اس کے چلتے ہیں اندر تو آگے آپ کو نظارہ کرواتا ہے کنڈی لگی ہوئی ہے یہ ہم نے اتار لی ہے تو ابھی ہم اندر جا رہے ہیں تو ناظرین اس وقت ہم اندر مجود ہیں ولی کے ڈیرے پر جو بابا چنگی ولی سرکار ہیں انہوں نے جو ہے نا دین کیوں پر ایک بہت بڑی تبلیغ کی تھی یہاں پہ آباد ہوئے آ کر تو انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا اپنی دینی تبلیغ شروع کی تو ناظرین یہ دیرے جو ہیں نا ادھر ولیوں کے کافی اتداد میں جو نا پہاڑی ایری میں ہے انہوں نے اپنے دین کیوں پر کام کیا دین کا لوگوں کو سکھایا تو ان کو کیوں نہ ایکسپروال ضرور کرنا چاہیے جنہاں ضرور انہیں منظر عام پر جتنے بھی ولیوں کے دیرے ہوتے ہیں پہاڑی ایری میں ضرور منظر عام پر لانے چاہیے لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ انہوں نے ایک دین کے امپر بڑی تبلیغ دی ہے اور دین کو پھلایا ہے تو ناظرین چلتے ہیں آگے چال کے یہ آپ کو ایک چھوٹی سی قبر مبارک کے نیچے درخت کے دکھائیں گے کہ یہ بھی ایک ولی کڑے رہا ہے تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ پانی کھڑا ہے تو یہ بھی ایک ابشار ہے امپر سے پہاڑی اوریوں سے پانی آتا ہے یہاں پر ٹوڑے وغیرہ بریو ہے تو یہاں پر جمع ہو جاتا ہے یہاں سے وضو وغیرہ یہاں کوئی کرنا چاہے نلکے بھی ساتھ لگی ہوئے لیکن یہاں سے اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ پانی اکثر جانوروں کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں پہاڑی یہ رہی ہے کہ وہ جانور اپنے لے جاتے ہیں اور یہاں سے پانی پھلاتے ہیں تو اسی طرح انجوائے کریں ناظرین ہمارے ساتھ جو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ان پر یہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں پہاڑی کے ان پر آپ کو جانور نظر آ رہے ہوں گے تو یہ جہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جانوروں پر گزارہ بسا رہے تو وہ جانور جہاں پہ چراتے ہیں ساتھ آپ کو ناظرین دکھاتے چلیں کہ گندم جو ہے اس وقت جو ہے نا وہاں پہاڑی یہ رہے میں جو ہے نا سر سا دیکھ لیں کہ کھڑی ہے اور سبز ہے تو ہمارے علاقے میں تو پک چکی ہے لیکن یہاں پہ کچھ علاقے وادی سون میں کیونکہ تھانڈ ہوتی ہے اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا گندم اس وقت جو ہے نا سبز ہے تو آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑے رہی ہیں تو ناظرین سفر کرتے ہوئے اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جناب ایک امان برادری کے پاس یہاں پہ آپ کا دکھاتے ہیں کہ یہ جو بھائی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کیمرمین کے ساتھ ہے وہ ایک امان برادری سے تعلق رکھتے ہیں یہاں ان کا مروہی خانہ بھی ہے بہنسے بغیرہ بھی ہیں تو ہم آپ کو چلتے ہیں پہاڑی ایریہ کا چھوٹا موٹا جو ان کا اردگرد کا محول ہے وہ ہم آپ کو انجوائے کرویں گے ناظرین ہمارے ساتھ انشاءاللہ جوڑے رہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی ہماری پسند آئے گی ہمارے ساتھ انشاءاللہ جوڑے رہے ہیں تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم سفر کو واپسی روانہ ہو رہے ہیں تو یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ گٹھا پہاڑی ہے یہاں سے ہم نیچے اتر رہے ہیں سفر کر کے گھوم پھیر کے واپسی کو روانہ ہے ہم کچھاپ کی طرف آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو وزت بھی کرواتے جائیں گے آپ نے انجوئے کرنا ہے ہمارے ساتھ جوڑے رہنا ہے انشاءاللہ چلتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ گٹھا والی جو پہاڑی ہے وہی نیچے ہی اترتے ایک چیک پوسٹ پیٹرولینگ آتی ہے یہ وہ پیٹرولینگ چیک پوسٹ ہے اگر آپ سوادی سون کی طرف ان پر جائیں تو رستے میں یہ آتی ہے اگر نیچے آئے تو پھر بھی یہ رستے میں پہاڑی کے بالکل نیچے اترتے ہی بالکل ساتھ ہے تو ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کریشن لگو ہے یہاں پہ جو پتھر پیٹھنے والی مشینیں ہیں اور اس سارا کی اور بھی مشینیں لگائی گئے ہیں جو کہ پتھر کو پیٹھ کر اور اس کے اور بھی چیزیں بناتے ہیں تو نیکسٹ وینڈیو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ علیکبان رب راکھا